جب آپ لف کے بارے میں سوچتے ہوں تو شاید آپ کے ذہن میں لانگ ڈرائیف پر جاتے سنسٹ انجوئے کرتے ہاتھوں میں ہارڈ ڈالے کپلز کا خیال آتا ہو آپ روز رات کو اپنے پیار سے ملنے کے سوانے خواب بھی دیکھتے ہوں گے اپنے چیزوں کی لسٹ بھی بنا رکھی ہوگی جو کہ آپ کو اپنے محبوب کے اندر چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیار ہونے میں بہت سے بائیولوجیکل فیکٹرز اپنا کردار ادا کرتے ہیں آج کل پیار جس طرح سے پیش گیا جاتا ہے شاید آپ پیار کے پیچھے کے ان دس سائنٹیفک فیکٹ سے نواقف ہوں پیار میں پڑنا ایکسائٹنگ ہوتا ہے رنگ زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں زندگی کے غم کم ہوتے دکھنے لگتے ہیں نئے محبوب کی وجہ سے پوری دنیا خوبصورت لگتی ہے اگرچہ یہ سب حقیقت ہے لیکن باقی ہر کام کی طرح یہ مضبوط احساس بھی دماغ میں جاری کچھ کیمیکلز کے ریلیز ہونے سے ہوتا ہے نمبر ون مرد اور عورت دونوں کے پاس مناسب ٹیسٹرون ہوں جی ہاں وومنز میں بھی ٹیسٹرون کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے ٹیسٹرون خواہش کے ساتھ ساتھ اگریسیف بیہیوئر بھی پیدا کرتا ہے جو آپ میں اس پسند آنے والے شخص کو پانے کی خواہش کا دباؤ پیدا کر سکتا ہے ہونے میں عجیب لگتی ہے یہ انکشاف سویزرلینڈ یونیورسٹی کے کلارڈ ویڈ کائنڈ کے ذریعے کی گئی ایک تحقیق میں سامنے آیا اس میں عورتوں کو مردوں کے بغیر دھلے کپڑے جیسے کہ ٹیسٹرون سنگھائی گئیں عورتیں لگاتار ان مردوں کی ٹیسٹرون کو سونگنا پسند کر رہی تھیں جن کا امیون سسٹم ان کے امیون سسٹم سے ڈیفرنٹ تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ چوہوں میں بھی یہی نتائج سامنے آئے مال سے ریلیز ہوتا ہے ریلیشنشپ کے ابتدائی مراحل میں بھی یہی کیمیکل ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے یہ آپ کو خوشی اور پلیجر کا وہ رش دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان ڈرگز کی لت لگ جاتی ہے اور محبت کی بھی ان ڈرگز کی طرح لت ہو جاتی ہے ڈوپامین سے ٹیسٹرون لیول بھی انکریز ہو جاتا ہے اور جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ اٹریکشن کے لیے ضروری ہے پیار واقعی میں آپ کو پاگل بنا سکتا ہے شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ لیکن پیار آپ کو شدید جنونی بنا سکتا ہے لو میں سروٹونین کی اتنی سطح ہو جاتی ہے جتنی اوبسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر میں پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک انزائیٹی ڈس آرڈر ہے شاید اسی لیے جب آپ کو پیار ہو جائے تو آپ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتے نمبر فائیو محبت میں اندھاپن ضروری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے لوگ نئے محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہماری نظروں میں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں تعلق میں آگے بڑھنے کے لیے یہ اندھاپن بہت ضروری ہے اور اٹیچمنٹ سٹیج تک جانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ محبت زیادہ دیر تک قائم رہے اور بچے پیدا کرنے انہیں پالنے کا بندوبست ہو پائے دوسرے لفظوں میں دنیا کی آبادی کو بڑھانے کے لیے یہ اندھاپن بنیادی اور اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر سکس محبت کے پہلے سال میں آپ کے نرو سیلس بہتر کام کرتے ہیں ہماری باڈی میں موجود ایک پروٹین جسے NGF کہتے ہیں جو کہ ہمدردی اور محسوس کرنے کی نرو سیلس کے فنکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ محبت کے پہلے سال میں کافی پروان چڑھتا ہے بنیادی طور پر محبت میں ہمارے حواس تیز اور فائٹ اور فلائٹ رسپونس پہلے سے تیز ہوتا ہے نمبر سیون ماں بیٹے کا پیار اور رومینٹی کلپ ایک جیسا کیمیکل کنیکشن رکھتے ہیں پیار میں بیسیکلی آکسیٹوسن ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ بچے کی پیدائش کے وقت بھی ماں میں پیدا ہوتا ہے جب ماں بچے کی نرسنگ کرتی ہے تب بھی اور یہی ہارمون اورگزم کے بعد بھی ریلیز ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد دو لوگوں کو جوڑنا ان کا تعلق مضبوط کرنا اور ان میں لانگ ٹرم بانڈنگ پیدا کرنا ہے نمبر ایٹ اگر آپ بانڈنگ ہارمونز میں سے کسی ایک کو نکال دیں تو تعلق اور سارا پیار ختم ہو جائے گا ایک سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وولز اور چوہوں میں جب ان کے ہارمونز کو دبا دیا گیا تو وہ فوری طور پر اپنے پارٹنر سے بیدار ہو گئے اور ان کے نئے پارٹنرز بنانے پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا نمبر نائن ہم ان لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پیرنٹس جیسے دکھتے ہوں یا ان کی سمیل پیرنٹس جیسی ہو یہ سننے میں انتہائی عجیب لگ سکتا ہے لیکن ایک پارٹنر جس کا لک یا جس کی سمیل آپ کے پیرنٹس جیسی ہو آپ اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں نمبر ٹین ہم اپنے جیسے کسی سے پیار کرنے کا رجحان بھی رکھتے ہیں اسے نارسسزم کہہ سکتے ہیں یا نہیں یہ تو نہیں معلوم لیکن ہم چہرے کی خصوصیات بالوں کا رنگ انکھوں کے رنگ کے علاوہ ہم ان لوگوں کی طرف راغب زیادہ ہوتے ہیں جن کے پھیپڑوں کا والیوم کان کی لمبائی اور میٹابولک ریٹ ہم سے ملتا ہو آسان لفظوں میں لفظ سارا کا سارا کیمیکل لوچہ ہے لیو کے فیکٹس پر آپ کو ایک اور ویڈیو ڈسکرپشن کارٹس اور انڈ سکرین میں مل جائے گی جو کہ اس والی سے زیادہ بہتر ہے اسے دیکھنا مت بھولی